اسلام علیکم میرے نام میں سیدیس میٹز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر کے کمنٹ ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ جب بات کریں گے ایک مبینہ ویڈیو کے بارے میں جو تقریباً کل رات سے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ بیلٹ پیپرز ہیں وہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جو ہے وہ چھاپے جا رہے ہیں حالانکہ بیلٹ پیپرز جو ہیں صرف سیکیورٹی پرنٹنگ پریس پاکستان جو ہے کورپریشن جو ہے صرف وہی چھاپ سکتی ہے جہاں پہ آپ کے جو کرنسی نوٹس ہیں جہاں پہ جن کی چھپائی ہوتی ہے صرف وہی انہی کو ہی اجازت ہے پاکستان کے اندر بیلٹ پیپر کی چھپائی کا لیکن ایک ویڈیو آتی ہے کہ لکشمی چوک میں ایک پرنٹنگ پریس لاہور کے اندر ایک پرنٹنگ پریس ہے جو وہاں پہ بیلٹ پیپرز چھاپ رہی ہے اور وہ بیلٹ پیپرز کسی ایک عام امیدوار کے نہیں پاکستان کے تین مرتبہ کے جو برائیم نیسٹر نواز شریف ہیں ان کے حلقے کے بیلٹ پیپرز جو وہاں پہ چھپ رہے تھے اینے پندرہ مانسیرہ کے تو کیا کہانی ہیں کیا معاملات ہیں ان تمام تر ویڈیو کے پیچھے کیا مقاصد ہے اس ویڈیو کے پیچھے آئیں اس ویڈیو کے اوپر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کیا اصل سٹوری ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو دو صحافی ایک کو تو بقادہ یوتھیا صحافی کہا جاتا ہے اور وہ زمان پارک کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں زمان پارک بسکلی جب اس کے اوپر ریڈز ہوتے تھے تو وہاں پر تھوڑا سے وہ مشہور ہوئے وہ صحاب پاکستان کی صحافت کے اندر اور کچھ ایسے کچھ روڈ شوز وغیرہ بھی تھے جو ان کے اقاد وائرل ہو گئے تھے ایک اور ان کے ساتھ صحافی تھے عمران عرشت جو نیو ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں وہ بھی روڈ شوز کے ہی وجہ سے کافی مشہور ہیں ان کے مطابق وہ ایک کسی ہوتل پر بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو ان کو ایک ٹپ آتی ہے اور وہ ٹپ یہ مل دی ہے کہ ایک فلاں پرنٹنگ پریس کے اندر جو ہے وہ بیلٹ پپرز کی چھپائی ہو رہی ہے تو وہ دونوں جیز بانڈ کی طرح جو فورن پہنچتے ہیں لکشمی چوگ اور جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تو بیلٹ پپرز کی چھپائی ہو رہی ہے اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے ہلکے کی بیلٹ پپرز کی چھپائی ہو رہی ہے تو ان کی ایکسائٹمنٹس میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے اینی ہاؤ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے دھوکہ دیا ہے انہوں نے پوری قوم کو ان کو جو شخص ٹپ دیتا ہے اس کا بھی نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود تھا اچھا وہ وہاں پہ اگر موجود تھا تو اس نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا وہ انہوں نے ان دو یو تی اصحافیوں کو کیوں بتایا اور سیکنڈ یہ بات تھی کہ اگر وہاں پہ بیلٹ پپرز کی چھپائی ہو رہی تھی تو کیا بیلٹ پپرز جو چھاپ رہے تھے جہاں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہے تو آپ آپ نے ایسی جگہ چھاپا مانا جہاں پہ بغیادہ اور بھی پرنڈنگ پرز تھی اور کسی قسم کی سیکیورٹی بھی نہیں تھی نہ کوئی پرائیوٹ گارڈ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ کسی لوگوں کو آنے سے روکے یا انہوں نے کوئی مقبری کے لیے بندے نیچے چھوڑے ہوئے تھے یہ نہ انہوں نے کوئی سی سی ڈی وی کیمرہ رکھا ہوا تھا وہ نواز شریف تین مرتبہ کے پرائیوٹ پر چھاپ رہے اور وہ کھل نم کھلا چھاپ رہے اور وہ کہہ رہے آؤ بھئی آتے جاتے جو بھی گزر رہے ہیں وہ آ کے دیکھ لیں بھئی ہم یہاں پہ نواز شریف کے حرقہ کے بیلٹ پر چھاپ رہے وہ اکل کوئی ہاتھ مارو اور پر سیکنڈ چیز ایک تو وہ شخص اس نے یہ گھناؤنا کھیل کھیل ہے اس کو قانون کے حوالے ابھی تک کیوں نہیں کیا قانون کے کٹیرے میں کیوں نہیں لے کر آئے اور دوسری چیز جو پرنٹنگ پریس کیس کی تھی کون وہاں پہ بیلٹ پیپر چھاپ رہا تھا اور پندرہ فروری کو انہوں نے وہاں پہ ویڈیو ریکارڈ کی اور پندرہ فروری مطبع آٹھ تاریخوں الیکشنز ہوئے ہیں اور سات دن کے بعد وہاں پہ ابھی تک بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے مطبع آٹھ تاریخوں الیکشن ہو گیا نو تاریخ کو ریزلٹ آ گیا تو یہ پندرہ کو بھی تک وہاں پہ بیلٹ پیپرز کیوں چھپ رہے تھے اور نہ ان کی بھی تک کٹائی ہوئی تھی بیلٹ پیپرز ویسے کی ویسے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے بیلٹ پیپرز وہاں پہ پڑے ہوئے کر کے آ رہے تھے انڈے گی رہے تھے وہاں بیٹھ کے یا وہ آگے آنے والے الیکشن کا انظار کر رہے تھے یہ اگلے الیکشن میں پھر تو بارہ نواز شریف جب الیکشن لڑیں گے تو ہم اس میں یہ بیلٹ پیپرز سمال کریں گے تو خدا کا خوف کرو یار کس طریقے سے وہاں کوئی ان لوگ بے وکو بناتے ہیں دیکھیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سب کوئی جھوٹ تھا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزائے دینی چاہیے ایک کمیشن راور بنڈی آیا موٹ آگے الزام لگا کے چلا گیا قاضی فائز عیسیٰ پہ الزام لگا دیا اور قاضی فائز نے کوئی بات نہیں کیا پھر یہ رائے ساکب آگے دیتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ رائے ساکب خرل صاحب نے ہم ٹی وی پہ بھی یہ ویڈیو بیجی اور جو عمران تھا دوسرا بندہ اس نے نیو ٹی وی پہ بھی یہ ویڈیو بیجی دونوں چیلنج نے کہہ دی یہ مچور ہے یہ ہم کیسے چلا سکتے ہیں اب میں بتا دوں گے اس کے بیشے مقاصد کیا تھے دیکھیں رائے ساکب اور یہ جو عمران ارشد ہیں یہ دونوں ہیں عمراندو صاحبی انہوں نے دیفنیٹلی پی ٹی آئی سے کوئی بہت بڑی رقم پکڑی ہوگی میں یہ خبر نہیں دے رہا ہوں نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہوگا میں سے آپ کو فیکٹس ان فیگرز کی بیسس پر یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی بھی ماملات ہو سکتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ یہ پوائنٹس ہیں اور میں ایکوریٹ بات نہیں کر رہا جس طرح عمران ارشد نے کہا کہ یہ نواز شریف کو جتانے کے لیے یہ بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے انتہائی غیر ذمہ داری کہ یہ نواز شریف کو جتانے کے لیے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے انہوں کہ پندرہ فروری کی وہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ایسا دونوں کے اکاؤنٹ سے ویڈیو بالکل پوست نہیں کی دونوں کے چینل سے ویڈیو پوست نہیں کی دونوں کے چینلز نے بھی دونوں کے پرائیوٹ چینل سے یوٹیوب چینل سے اس پہ بھی یہ ویڈیو جو پوست نہیں کی صرف اور صرف پی ٹی آئی کے واتس اپ گروپوں میں یہ ویڈیو جاتی ہے اور وہاں سے یہ ویڈیوز وائرل کی جاتی ہیں اور پورے پاکستانی عوام کے سامنے یہ تماشا لگایا جاتا ہے کہ دیکھیں نواز شریف کے حلقے کی بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں اور کس شخص کے حلقے کو چھیڑا گیا اس ویڈیو کے ذریعے نواز شریف کے حلقے نہ ان کو سعاد رفیق نہ کوئی ایکس وائی زی یا کسی اور جماعت یا ایم کی ایم یا کوئی اور جی ایو آئی اور ان کو ملا بھی وہ جو ٹاپ آف دی لسٹ پاکستان کی سیاست کا بندہ تھا نواز شریف جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ وائرل ہوئی یہ چیز اگر فار ایزمپل وہ رسائرہ افضل تارڑ یا فلا فلا یا کسی اور کے حلقے کے بیلٹ پیپرز ہوتے تو میرے خواہ سے اتنی زیادہ یہ ہائپ بھی کریئٹ نہیں ہوتی ہائپ کریئٹ ہوئی کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو تھرڈ کلاس قسم کے جاسوس تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بیلٹ پیپرز وہاں پہ چھاپتے ہیں تو اس سے ہی پذیرائی ملے گی اور اسے سے ہی ویڈیو وائرل ہوگی تو میرے خواہ سے بری طرح فلاپ ہوا اور میں ہم بالکل سلوٹ پیش کروں گا بلکہ پی ایم لن کے جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے کیا بہترین انداز میں چند گھنٹوں میں اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا اور جس طریقے سے کمیشنر راورپنڈی کا جو بیانیت ہے کمیشنر راورپنڈی کا جو واقعہ تھا اس کو بھی زمین بوس کر دیا چند گھنٹوں کے اندر اسی طرح اس والے جو بیانیاں تھا یہ جو پروپیگنڈا تھا اس کو بھی زمین بوس کر دیا اور میرے خواہ سے پی ٹی آئی اب مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اگلا جو ہے وہ کیا ویڈیو یا ایسا کیا بیانیاں آگے پیش کرنے والی میرے خواہ سے وہ بھی چند گھنٹے ہی چلے گا اور اس سے زیادہ مزید چل نہیں سکتا لیکن میں اداروں سے یہاں پہ کہوں گا کہ یہ جس طریقے سے بھونڈے الزمات لگا کے اور گھٹیا حرکات کر کے یہ الیکشن کو مزید متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خواہ سے یہی پلان سی تھا پی ٹی آئی کا کہ الیکشن جب ہو جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کو متنازع بنانے کی جس میں ابھی تک تو وہ نکام ہوتے ہوئی نظر آئیں اور تمام تر پروپیگنڈا ان کے بری طرح فلاپ ہوتے میں نظر آئیں ہم لوگوں کو لیکن آگے آنے والے وقت کے اندر بھی یہ ضرور اس طرح کی حرکات کریں گے کسی ڈی سی کو کسی آر او کو کسی پولس والے کو پکڑ کے لی آئیں گے سامنے اور اس کو کچھ پیسے ویسے دے کے بولیں گے کہ ہمارے حق میں کوئی ویڈیو وغیرہ بنا دو اور بولو کہ یہ الیکشن میں دان لی ہوئی تھی پرخواہ سے اس کو بھی جو وولنٹیئرز ہیں پی ایم لین کی وہ بڑے اچھی طریقے تو اس کو ایکسپوز تو کر دیں گے لیکن یہ سلسلہ رکھنا چاہیے میرے خواہ سے اور یہ تماشا پاکستانی قوم کے سامنے جو روز ایک لگایا جاتا ہے جھوٹ کا ایک پلندہ رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ مترازہ تھے لیکن مترازہ نہیں تھے تو یہ تمام در چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اور اداروں کو پہلی فرصت کے اندر جو نا ان چیزوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے میرے خواہ سے رائے ساکیب کے خلاف یہ امران ارشد اور یہ جو کمیشن راور مڈی ان تیروں کے خلاف اگر آج اگر ایکشن ہو جائے تو میرے خواہ سے کل کسی کی جرد بنی ہوگی اس طرح کے کسی معاملے کے اندر اپنا اپنی ٹانگ آڑانے کو تو میرے خواہ سے یہ تمام تر جو ہے صورتحال تھی اس ویڈیو کے بارے میں امید ہے کہ کل کوئی اور ویڈیو یا کوئی اور اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے گا تو ہم پھر اس کے حقائق کے لئے آپ کو سامنے پیش ہو جائیں گے تب تک کے لئے مجھے دیدی اجازت اللہ حافظ